بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر نشین بدشریف فرما حضرت مولانا سیئر شاک برنظام الدین حسینی و صابری مولانا مسعود حسین مشتہدی صاحب مولانا رحم الدین انساری صاحب علیگر مسلم انیسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سعود عالم خاسمی صاحب دیگر علماء اکرام مشایخین اوزام ملی ستحاد المسلمین کے بے رفقہ موزز حاضرین اکرام عزیزان ملت بابری مسجد کی شہادت ہوکے بائیس سال کا ایک لمبا رسا ہو چکا اور اگر ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم سے انصاف نہیں ہوا تو یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بابری مسجد کی شہادت کے معاملے میں ہم سے انصاف نہیں ہوا اور جب ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں یہ ہمارا مطالبہ صرف ہماری مسلم قوم کے لئے نہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کی طرف سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں جو ہندوستان میں رول آف لا خانون کی بالا دستی کو مانتے ہیں ہم ان تمام لوگوں کی طرف سے اس بات کو کہتے ہیں جو ہندوستان کی سیکلورزم کو اور جو اس ملک کی روح ہے اس کا پلورزم پر جو لوگ کامل یقین کرتے ہیں رکھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام لوگوں کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے کہ ہم سے انصاف ہونا چاہیے عزیز دوستو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک عجیب فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں کہ یہ سپریم کورٹ نے کہا ایک عجیب فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر سٹے لگاتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد کے مخدمے میں جتنے پارٹیاں تھے فریخین تھے کسی نے بھی پارٹیشن کا مطالبہ نہیں کیا تو کیسے ہائی کورٹ نے پارٹیشن کر دیا میں یہاں پر جلسے عام میں موجود نوجوانوں کے لئے کہہ رہا ہوں ہمارے بزرگ تباوری مسجد کی تاریخ سے واقف ہوں گے نوجوانوں کے لئے بتانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ پانسو سال تک یہاں پر ہم نے نماز پڑھی سجدہ کیا حیال السلاہ اور حیال الفلاہ کی صدائیں دی رات کے اندھیرے میں دیوار پر سڑھی لگا کر مسجد کے اندر کود کر ممبر رسول کے اوپر مورتیاں رکھی گئی اور مسجد کے امام کو مارا گیا موزن کو مارا گیا اور دوسرے دن یہ بات کو پھیلا دیا گیا کہ اچانک غیب سے یہاں پر مورتیاں دستیاب ہوئیں ایف آئی آر کی ریپورٹ میں اس بات کو لکھا گیا جو پولیس نے کمپلین درج کی اس میں لکھا گیا کہ رات کے اندھیرے میں مسجد میں کود کر ممبر رسول پر مورتیاں رکھی گئیں اور پھر انیس سو پچاس میں ریسیور اپائنڈ کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب یہاں پر بازابتہ پوجہ ہوگی مسلمانوں کا داخلہ ممنوع خرار دے دیا گیا جس جگہ پر ہم نے پانسو سال سجدہ کیا نمازیں پڑھی وہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں اب یہاں پر آپ کا داخلہ ممنوع ہے آپ داخلہ نہیں ہیں آپ اندر جہیں جا سکتے تین پوجاریوں کا تخرر کر دیا گیا اور جو وہاں کے مقامی اکثری طفقے کے لوگ تھے ان کو آنے کی اجازت دی گئی کہ وہ دور سے اپنی پوجہ کریں یہی سلسلہ چلتا رہا ہے تاجیف گاندی صاحب کے زمانے میں تالے کھولے گئے اور کوٹ میں مسلمانوں کو امپلیڈ ہونے تک نہیں دیا گیا معمول سی ہیئرنگ کے اوپر کوٹ نے فیصلہ دے دیا اور کتنا بڑا فیصلہ دیا گیا تالے کھولنے کا جو کوٹ نے فیصلہ دیا میرے نوجوانوں حریب چالیس پچاس صفات پر مشتمل تھا اور اٹی سیکس میں کمپیوٹر نہیں تھے ٹائپ رائٹر ہوتے تھے اور ظاہر ہے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کرنے کے لیے کم سے کم دس بارہ گھنٹی کی تیاری کرنا پڑتا تھا مسلمان دوڑ کے گئے کہ ہم کو امپلیڈ کرو اس میں ہم ہماری بات سنو آپ کیسے تالے کھول سکتے ہیں اور ہم کو نہیں سنا گیا انیس سو نوود میں بھی وہی تماشا کیا گیا نائنصافی کی گئی اور اس کے بعد بابری مسجد کو ساری دنیا کی سام میں شہید کر دیا گیا میرے عزیز دوستو ہندوستان میں مسجدیں بن سکتی ہیں اور بنتی رہیں گے انشاءاللہ و تعالی مگر یاد رکھو اگر ملک کو بنانا ہے تو دوبارہ بابری مسجد کو وہاں پر تعمیر کرنا پڑے گا ملک اسی وقت بنے گا ملک اسی وقت اور تاختبر بنے گا جب دوبارہ اس جگہ پر بابری مسجد کی تعمیر ہوگی یہ انصاف کا تخاظہ ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے کوئی ہائی کورٹ کسی کے مذہبی فید کے اوپر ان کے جذبات کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتا اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تینوں ججز نے اس بات کو مانا کہ وہاں پر مورتیاں دستیاں چانک وہاں پر نہیں آئیں بلکہ ان کو رکھا گیا مگر اس کے باوجود بھی کورٹ نے کہا کہ یہ آستہ کا معاملہ ہے اسی لیے ہم اس کو پارٹیشن دیتی ہیں کہ اتنا حصہ ان کو اتنا حصہ ان کو اتنا حصہ ہمارے کو اگر چھے ڈسمبر کو بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو پھر یہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتا اگر مسجد وہی پر رہتی تو پھر کیا فیصلہ دیتی ہائی کورٹ اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا حصہ آپ کا ان کا حصہ اتنا ان کا حصہ اتنا ہر وقت ہر موڑ پر مسلمانوں سے دھوکہ کیا گیا جس وقت مورتیاں رکھی گئیں اس وقت کس جگہ کا کلیکٹر یونائٹڈ پروینس کا ایک کلیکٹر تھا نائر یہ پورا سازش ملوث تھا پولیس کو ملا کر وہاں کے مخامی لوگوں کو ملا کر اس طرح کی حرکت کی گئی اور اگر آپ پڑھیں گے جی بی پنت اور سردار پٹیل کے خط کو پڑھیں گے کہ جس طرح سردار پٹیل نے جی بی پنت کو اس وقت کے چیف منسٹر تھے سردار پٹیل نے لکھا کہ ہاں یہ مسئلہ ذرا نازک مسئلہ ہے یہ آستھا کا مسئلہ ہے اور ہم طاقت کے ذریعے اس مسئلے کو ہل نہیں کر سکتے یہ سردار پٹیل کے الفاظ ہیں اس خط میں جو جی بی پنت کو لکھا گیا اور آج سردار پٹیل کے نام سے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ سردار پٹیل فرقہ پرست تھے سردار پٹیل کمینل تھے اور اگر کوئی سردار پٹیل کے ان خطوں کو پڑھے گا جو جی بی پنت کو لکھے جس میں سردار پٹیل کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنی نئی لائلٹیز یعنی ہندوستان کی جو وفاداری ہے اس پر ایڈجسٹ ہو رہے ہیں کس نے حق یا سردار پٹیل کو مارے وفاداری پر شک کرنے کے لیے ہندوستان میں جب تکڑ دو تکڑے کیے گئے تو ہم پاکستان نہیں گئے ہم نے کہا نہیں یہ ہمارا وطن عزیز ہے مگر یہ سوچ تھی ہندوستان کے اس وقت کے پہلے وزیر داخلہ کی آج بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ سردار واللہ بھائی پٹیل جی بی پند کا جو خط ہے میں چیلنج کر رہا ہوں اور جی بی پند نے کہا کہ سردار صاحب آپ نے ہمیشہ میری مدد کی آپ کے اس خط سے مجھے بڑی ہمت ملی میرے عزیز دوستو ہم کو یہ جنگ لڑنا ہے سپریم کورٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم پوری جستجو اور جججہد کے ساتھ مسلم پر صلی اللہ بورڈ اس مخدمے کی پیروی کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سے انصاف کرے گا یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے یہ ہمارا گھر کا نہیں ہے اللہ کا گھر ہے اور یقیناً جو بڑے بڑے شنکرہ چاریا جا کر لکھنوں میں کسی مولانا سے ملاقات کیے ہم ان مولانا سے کہنا چاہیں گے کس نے حق دیا آپ کو بات کرنے کا آپ کی ذاتی ملکیت ہے یہ کون ہے شنکرہ چاریا یہ جو آ کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ مسجد کے بارے میں بات کریں گے ہم ہرگز بات نہیں کریں گے شنکرہ چاریا تم کہاں کہیں کہ شنکرہ چاریا ہو ہم یقیناً اس مولانا کی بات کو بھی خبول کر نہیں کریں گے اگر وہ بات کریں گے آل انڈیا مرسلم پر صلی اللہ بورڈ نے ایک فیصلہ لیا کہ مسجد کے اوپر اب کوئی بات نہیں ہوگی صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور اگر مرکزی حکومت وشوہ ہندو پریشت آر ایس ایس کو خوش کرنے کے لیے اپنے چمچوں کو استعمال کرے گی تو یاد رکو ہندوستان کی عوام اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سے انصاف ہوگا نہیں ہوگا ہندوستان میں جہاں پر مہتمہ گاندی کا ختل ایک بہت بڑا علمیہ ہے دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا ان کے سروں کو کاٹ کر ان کو مار دینا یہ بہت بڑا علمیہ ہے گزرات کی سرزمین پر مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنا یا بدنما داغ وہیں پر بابری مسجد کی شہادت ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت پر ایک بہت بڑا داغ اور یہ کام ان لوگوں نے کیا جو کہتے تھے کہ بابری مسجد ایک دھبائے ہمارے لیے میرے عزیز دوستو اختدار کی کرسیوں پر لوگ جا کر بیٹھ گئے دو پارلیمنٹ کی سیڈ سے ایک سو سولہ تک چلے گئے آج ہندوستان پر اختدار پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا وہی سونچ نے مہاتمہ گاندی کا ختل کیا وہی سونچ نے دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا ختل عام کیا وہی سونچ نے احمد آباد کی سرزمین پر احسان جعفری کا ختل کیا آج آپ کو اور ہم کو مل کر اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے اور خران کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی رشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو میرے نوجوان ساتھیوں میرے بزرگو میرے عزیز دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کا آباد رکھیں جو خوم اپنے مسجدوں کو آباد رکھے گی اللہ ان کو رس دے گا اللہ ان پر رحم کرے گا اللہ ان کو پول سراد پر بجلی کی طرح گزار دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں رشاد فرمایا کہ جس مسلمان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے خیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی کا سایا نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سات لوگوں کی نشان دہی کی کہ یہ سات لوگ اس دن جس دن کوئی سایا نہیں ہوگا سوا اللہ کے عرشوے اس سات لوگوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہے گا تو اپنے مسجدوں کو آباد کرو یاد رکھو اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں تو دیش شریف میں آیا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں مسجد میں جاؤ مسجد کو آباد کرو اگر تم اس سردیوں میں رات کے اندھیرے مسجد کو جاؤ گے یاد رکھو نوجوانوں حدیث میں آیا کہ تو ایک نور تمہارے ساتھ ہوگا رات کے اندھیروں میں جو مسجد کو جاتے ہیں ایک نور ان کے ساتھ ہوگا حشر کے میدان میں جو سردیوں میں مسجد کو جاتے ہیں آخہ نے فرمایا کہ جنات سے دور رہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد میں بلغم تھا اس کو صاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون نظر نہیں آئی جو مسجد کو صاف کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ہیں وہ بہت دن سے نظر نہیں آئی تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتخال ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتلایا گیا اور آخہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی خبر بتاؤ وہاں پر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز جنازہ پڑھا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میرے نوجوانوں و مسجدوں کو آباد رکھو یہ جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہاں مسجد تو شہید ہوئی مگر جو مسجدیں آباد ہیں جو مسجدیں ہیں ان کو آباد رکھو یہ نہیں ہے کہ آج جلسہ ختم ہوگا اور صبح میں میں فجر کو نہیں اٹھوں گا یہاں پر تو بڑے بڑے جذبات میں تم نے نعرے لگائے کہ بابری مسجد بنا کر رہیں گے مگر محلے کی مسجد تم پر ہس رہی ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ صبح میں کون میرے پاس نماز پڑھنے آتا ہے اگر آج تمہارے دل میں مسجد بابری مسجد بنانے کا عزم اور حوصلہ ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے دلوں میں عزم اور حوصلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی اس عزم اور حوصلے کو ہم اپنی نسلوں میں منتخل کریں گے میرے عزیز دوستو اپنے مسجدوں کو آباد کرو یہ دنیا کیا ہے ختم ہونے والی ہے اگر مسجدوں کو آباد کرنے کی ہم بات کریں گے تو مسجد کو جا کر بیٹھیں گے نہیں مگر کسی بالخان کانخان کے پاس شادی ہوگی تو جا کے ہوتل کے پاس ٹھہر جائے انہیں آتا شاید وہ کانخان کو دیکھوں گا میں کیا دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے اللہ کے گھر میں اگر تم جا کر بیٹھتے تو اللہ تمہاری مزبانی کرتا تم اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھتے تو اللہ تمہارا مزبان ہوتا تم صبح شام اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھتے تو اللہ تمہاری لیے جنت میں مخام تمہیں کتا کرتا مگر ہمارا مزاجِ گرامی یہ ہے کہ نہیں کسی دیوانے کے پاس کچھ ہو رہا ہے تو میں جا کر کھڑے ہو جاؤں نہیں میرے عزیز دوستو ہسنے کی بات نہیں ہے جب بات آئی تو میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایک بہن نے کچھ کہہ دیا ہماری ایک بہن نے کچھ کہہ دیا ایک بات تو ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی اس بہن کو ذلیل اور رسوہ کرے ہماری ایک بہن نے کچھ کہہ دیا اس شخص کے بارے میں کہ ہاں انتظار کر رہے ہیں فلان جو بھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری بہن نے کہا کہ میرا تعلق اس محلے سے یقیناً وہ محلہ غیور مسلمانوں کا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی بہن کی توہین کریں یاد رکھو اگر تم کسی کو ذلیل کروگے تو یہ طریقہ نہیں ہے دین کی دعوت دینے کا ہم کو کہنا چاہیے ہماری بہنوں سے کہ دیکھو دین اسلام ان کو بتا اور کہو کہ جس نے سب سے پہلے دین اسلام کو خبول کیا وہ خاتون تھی وہ امت کی ماں تھی جو سب سے پہلے حافظِ قرآن تھی وہ ہماری امت کی ماں تھی جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اپنی جان کی خربانی دی وہ خاتون تھی اگر تم یہ کہے کر اپنی اس بہن سے کہوگے کہ دیکھو یہ تمہاری خربانی آئے اور تم کہاں جا رہی ہو یاد رکھو اگر تم کسی کو ذلیل کروگے یوٹیوب پر اپنے گندے گالیوں کو ڈال کر کے فلان ایسا تھی انہیں وہاں گئی تھی یاد رکھو یہ کام آنے والا نہیں ہے کارامت ثابت نہیں ہوگا بلکہ تم اس اپنی بہن کو دور کر رہے ہو دوئین سے مت کرو حرکت یہ مت کرو یاد رکھو تمہارے چند الفاظ تمہاری گالیاں ہماری بہنوں کا دل توڑ رہی ہیں کیوں نہیں تم یوٹیوب پر کیوں نہیں تم ان نوجوانوں کے بارے میں کہتے جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے کیوں نہیں تم کہتے مگر ایک بچی ہے تو تمہارا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کے بارے میں کہتے جاؤ یاد رکھو سب برابر ہیں یقینا ہماری ذمہ داری ہے ہماری ماں اور بہنوں پر مگر اگر تم گناہ کروگے تو وہ اچھا ہے اور بچی کرے گی تو غلط ہے اور میں اس بچی سے زیادہ اس کے گھر والوں کو ذمہ دار ٹھیراتا ہوں اگر گھر میں ماں اور باپ گھر کا ماحول دینی ہوتا وہاں پر یہ کان خواب بالخواہ ہی رہو نہیں ہوتے بلکہ صحابہ اور اولیاء اللہ ہی رہو ہوتے تو بچی صحیح رہا پر جاتی غلطی اس گھر کے مردوں کی ہے کہ جنہوں نے وہاں پر ایک دینی ماحول کو نہیں پیدا ہونے دیا اگر دینی ماحول وہاں پر پیدا ہوتا تو یقیناً کوئی غلطی نہیں ہوتی میرے عزیز دوستو اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو نوجوانوں کہ آج تم کو اور ہم کو کل اللہ کو جواب دینا درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر سیاسی ماحول تو یہ ہے کہ یہاں پر کانگریس پاٹی کا ایک جلسہ ہوا محترم ڈگ ویجے سنگھ صاحب تخریر میں کہا کہ اصد الدین اکبر الدین دو ناک سام پھے کیا کریں گے ڈگ ویجے سنگھ صاحب آپ زہری لیے سامپوں کے لیے تو ہم کو زہر بننا پڑتا نا 65 سال سے آپ ہم کو ڈستے آئے 65 سال سے آپ ہم کو ڈستے آئے ڈگ ویجے سنگھ صاحب اب ہمارا زہر کیسا دکھا آپ کو پسند آیا نہیں آیا یہ تو ٹرائل ہے خالی ابھی دیکھتے جائیے آگے ہوتا ہے کیا ڈگ ویجے سنگھ صاحب بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں آپ ہم کو یہ بات بتا دیجئے میں یہ بات نہیں کہتا تھا مگر آپ کی موجودگی میں ہمارے مرہوم خائد سالار ملت کو گالی دی گئی مرہوم خائد سالار ملت کو برے الفاظ میں گالی دی گئی میں گالی نہیں دوں گا میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا ڈگ ویجے سنگھ صاحب میں صرف آپ سے تنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ کے مرہوم والد بزرگوار ہندو مہا سبا کے ملے تھے نہیں تھے کیا آپ اپنی جوانی میں ہندو مہا سبا کے لیے کام کرے نہیں کرے بعد میں آپ کارپریٹر بنے بعد میں سیونٹی سون میں ملے بنے مگر آپ کے ڈیڈی ہندو مہا سبا کے ملے تھے نہیں تھے دوسری بات یہ الزام ہم پر کہ ہمارے ملے مہاراشترہ میں اسمبلی میں نہیں تھے میں چیلنج کر رہا ہوں محترم ڈیگ ویجے سنگ صاحب کو کہ پروف پیش کر دو آپ بھی ہوای فائرنگ مت کرو بھرمار کی بندوخ سے ہمارے پاس بڑی طاقت ور بندوخ ہماری زبان ہیں اور جب ہم زبان کھولتے تو ہندوستان کے بڑے لیڈروں کی نین حرام کر دی ہم یہ ہم کو بتا دو آپ کہ کیا ہمارے ملیز مہاراشترہ کی اسمبلی میں تھے نہیں تھے اگر پروف ہے تو پیش کرو جھوٹ کا سہارا کیوں لیتی آپ حیدراباد میں کہتے ہیں خلیل خان فاختے اڑانا فاختے اڑانا چھوڑو دگو جے سنگ صاحب اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ہم اپنے ملیز سے کہیں گے کہ سپیکر مہاراشترہ کے پاس ایک پیٹیشن دی جائے پریولیج موشن کی کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ہم اسمبلی میں نہیں تھے اس کی تحقیقات کروائی جائے امتیاز جلیل واریس پتھان بیٹھے ہوئے دو سیٹ جیتے ڈگو جے سنگ صاحب آپ کا پیٹ کیوں خراب ہو گیا دو جیتے سب پریشن دو جیتے ارے اگر آپ اچھے ہوتے تو ہم جاتے بھی نہیں تھے وہاں پہ کیونکہ آپ نے ظلم کیا نائن صافی کی تیسری بات دگ و جے سنگ صاحب مدھیا پردیش میں تین بار آپ کی حکومت کیوں ہار گئی کیوں وہاں پر بی جے پی کامیاب ہوگی کیا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کیا آپ کے گھر میں بھینس دودھ نہیں دیں گی تو میں ذمہ دار ہوں تمہارے گھر میں مرغی انڈا نہیں دے گی مرغا صبح صبح نہیں پکا کیا آپ کے گھر میں بھینس دودھ نہیں دیں گی تو میں ذمہ دار ہوں تمہارے گھر میں مرغی انڈا نہیں دے گی مرغا صبح صبح نہیں پکار گا تو کیا منلس اس پر کو جادو کر دی اتنے سال سے بی جے پی وہاں پر کیوں گورنمنٹ بنا رہی ہے جواب دیجئے مدیہ پردیش میں ڈک وی جے سنگھ صاحب آخری مرتبہ مسلم ایم پی کب بناتا آپ اپنی زبان سے بول دو آئندہ جب ایدر آباد کو آئیں گے اس کا ذمہ دار میں ہوں مدیہ پردیش میں کب بنا آخری مسلم ایم پی آپ ہی بتا دو اپنی زبان سے آپ بڑے طاقتور ہیں آپ تھاکور ہیں نا ہم غریب ہیں آپ تھاکور ہیں بتاؤ تھاکور صاحب آخری بار مدیہ پردیش میں مسلمان ایم پی کب بنا تھا یہ سوال میرے آپ سے ہیں آپ جواب دیں گے تو پھر اور سوال کریں ہم رکنے والے نہیں ہیں اب یاد رکھو جو بولے گا اس کے خلاف ہم بولیں گے جو پوچھے گا اس کا جواب دیں گے یاد رکھو کوئی اچھے بڑے کی تمیز نہیں کریں گے تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم فلا تیس مار خواہ ہو تم فلا ہمارے نظروں میں تمہاری کوئی خدر و منزلت نہیں ہے تم عزت سے بات کروگے عزت سے بات کریں گے تم آنکھ نکال کر ڈراؤ گے تو ہم کو بچوں کی طرح سمجھا سمجھا کر بٹھا دینا پیس سٹھ سال مسلمانوں کو اگر کسی نے دھوکا دیا تو تم نے دیا ڈگوی جے سنگھ تم نے دیا کہا ہے تمہاری حکومت مہاراشترہ چلو میرے ساتھ ڈگوی جے سنگھ میں تم کو بٹھاؤں گا ایلورا آمزال کیس کے ان خاندان والوں کے سام میں جن کے آٹھ سال سے ان کے بچے جیلوں میں ہیں جس کی ماں کے سام میں تم بٹھ نہیں سکو گے اگر ہم نے ان کے مطالب انصاف کا مطالبہ کیا تو کیوں تکلیف پہنچی آپ کو اور پھر افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی گجرات کا ایک خرشید احمد ہے مرہوم خائد سالار ملت کو گالی یہ کون سا خرشید ہے یہاں کہ تم گالی دیرے دو مگر تم اگر ذرا ہمت ہے انسانیت زندہ ہے تو جا کر زکیہ جعفری سے تمہاری پارٹی سے پرسا بھی دو اس کو کانگریس پارٹی سے اب تک کوئی زکیہ جعفری کو پرسا نہیں دیا گجرات میں کب بنا تھا مسلم ایمپی مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے مرہوم خائد سالار ملت کو گالی دینے سے کوئی سالار ملت کی شخصیت میں یا ان کی مقبولیت میں یا ان کے مخام میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے اگر کوئی گھدا پاگل آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکے گا تو تھوک اسی کے چہرے پر گرے گا مگر مرہوم خائد نے جو کام کیا یہ جو بیلڈنگیں میرے عزیز دوستو یہ مرہوم خائد کی اللہ سے محبت کی نشانیہ ہے اس میں مرہوم خائد کی خون پسینہ شامل ہے کبھی وقت ملے تو اکبر نظام الدین حسین سابری سے پوچھنا کہ کتنے راتیں کتنے دن پریشانیوں میں گزار گزار کر ان تمام چیزوں کو خائم کیا اور تم سمجھ رہے کہ ایسے ہی کوئی سالار بن جاتا ہے روکو اپنے لوگوں کو اختلاف کرو ہم سے مقالفت کرو یہ تمہارا جمہور یا قیمر عداب کے دائرے میں رہ کر اور پھر ہم کو یہ بتاؤ کہ محمد علی شبیر کامار ریڈی سے کیوں ہارے میں ذمہ دار ہم تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ محمد علی شبیر صاحب کو ان کی سیکیوریٹی حوالے کی جائے غلط کر رہے ہیں ان کی سیکیوریٹی ملنا چاہیے ان پر دو بار نیکس سلائٹس نے حملہ کیا دگویجے تو نہیں پوچھے ہوں گے شبیر صاحب کی سیکیوریٹی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکیوریٹی ملنا چاہیے ان کو یہاں سے کوشہ محل سے جو آپ کا کینڈیٹ ہارا ہم ذمہ دار اس کے خیرت آباد صاحب کا کینڈیٹ ہارا ہم ذمہ دار تیلنگانہ دینے کے بعد تم کو اختدار نہیں ملا تو میں ذمہ دار سب چیز کا ذمہ دار میں ہوں پھر آپ کیا ہیں آپ کیا کر رہے تھے آپ اتر پردیش گئے دیکھ بجے وہاں پر برا حال اب آپ یہاں پر آئے یہاں پر اور آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ امبر پیٹ کی سیٹ پر ہر بار مقابلہ ہوگا اس وقت تک مقابلہ ہوگا جب تک ہم امبر پیٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل نہیں کریں گے کچھ بھی ہو جاؤ کوئی پکار لو ہم کو ناک سام بولو کیا کیا تم بولنا چاہرے بولو ہم کو اس کی پروا نہیں ہے ہم اللہ کو جواب دیں اللہ جانتا ہے ہماری نیت کیا ہے اسد اکبر دون ناک سام ہے آپ کیا ہیں مٹھو بیٹے ہیں توتے ہیں یا ایسے توتے ہیں کہ میں بچپنے میں دیکھتا تھا ہم لوگ سکول میں جاتے تھے بس میں تو چور آستوں پر آج بند ہو گیا ایک زمانے میں روڈ کے کونے پہ ایک بیٹھا رہتا تھا توتے کولے کے اور ان کی طرح کے لوگ جا کے بولتے تھے تو توتہ جو کارڈ نکال کے بولتا تھا یہ وہ توتے ہیں منلس اتحاد المسلمین ان کے خلاف آئیے کون روک رہا ہے آپ کو ہم کیا مقابلے سے ڈرنے والے نہیں ہیں یاد رکھو ڈگ بجے سنگھ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفعیل میں اولیاء اللہ کی دعاوں کی وجہ سے منلس اتحاد المسلمین نے طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر ہم نے سیکھ لیا ہم نے طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا ہے اسی لیے سیکھا ہے کہ کسی اولیاء اللہ کے آستانے پر یہ کہا جاتا ہے کہ چراغ اور جلا ہم نے طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا ہے عزیزان ملدت آج ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ کہتے ہیں کہ آؤ تو لالو پرساد یادف کو تکلیف ہو گئی معلوم ہوا کہ ان کی بھینس نے انکار کر دیا کہ نہیں دودھ نہیں دیں گے بتائیے آپ کہ لالو نے اپنے اسٹائل میں کہا کہ اے صاحب لالو صاحب آپ بولتے تھے کہ جب تک سموسے میں آلو رہے گا لالو رہے گا اب کہاں گیا سموسا کہاں گیا آلو ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں آپ بیہار تو میرے کیلکولیشن میں نہیں تھا ٹھیک ہے اب انشاءاللہ و تعالی بیہار کو بھی جائیں گے سیمان چل کا جو علاقہ ہے لالو جی بڑا اچھا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہوں گا میں آکے مہاں پر بھرکاو باشا نہیں دوں گا میں ہم کو بدنام کر دیے ہیٹ سپیچ ہیٹ سپیچ آپ لوگ تو خوالی کا پروگرام کرتے نا سیمان چل میں آؤں گا انشاءاللہ و تعالی کوشش کریں گے بیہار کی عوام کو پسند آئے پسند آئیں گے نہیں آئے چھوڑ دیں گے ہمارے کو ہمارے مہمان علیگرد سے آئے ہوئے ہیں علیگرد مسلم یونیویسٹی میں بی جے پی کو اچانک خیال آیا مہاراجہ مہندر پرتاب کا یقیناً مہاراجہ مہندر پرتاب علیگرد مسلم یونیویسٹی کے علم نائی ہے افغانستان میں بھیٹ کر انہوں نے ہندوستان کی حکومت بنائی بہت بڑے مجاہدی آزادی تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں مگر اچانک بی جے پی کو مہاراجہ مہندر پرتاب کیسے یاد آگئے اگر یہ بات ہے تو ہم علیگرد مسلم یونیویسٹی کے وائس چانسر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نظامِ دکھن نے وخار الملک نے اس سرزمین سے نظامِ دکھن نے ایک لاکھ روپیے دیئے تھے اسعودی نویسی بھی آ کر پوچھے گا مناؤ ان کی سالگرہ بنارس ہندو یونیویسٹی کو نظام نے پانچ لاکھ روپیے دیئے تھے کہاں گئے پانچ لاکھ کہ بنارس ہندو یونیویسٹی میں نظام نے جو کہا تھا کہ ہیدراباد ہسٹل بناو کیا بنایا آپ مقصد یہ ہے کہ علیگر مسلم یونیویسٹی کے اخلیتی کردار کو ختم کیا جائے ریزرویشن کا ایک باؤ کھڑا کیا جائے اور وہاں پر یہ دیکھ نہیں سکتے کہ ہزاروں کی تعداد میں علیگر مسلم یونیویسٹی میں مسلمان بچے تعلیم یافتہ ہو کر نکل رہے ہیں اور میرے عزیز دوستو افسوس تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹی وی پر کسی نے واتس ایپ پر مجھے کلپ بھی جائی کہ رامپور میں ملائم سنگھ یادو صاحب کی سالگرہ منائی گئی پچھتر سال کی سالگرہ میں پچھتر فیٹ کا کیک سبحان اللہ کیک کاٹے نیتا جی کاٹ کے چلے گئے اس کے بعد سماج وادی پارٹی کے لوگ کودرے ایک یہ ہاتھ میں لے رہا ایک ہاتھ میں لے رہا لوگ ٹی وی والے نے پوچھا کیا کر رہے آپ تو انہیں کیک کھا رہے ارے نادی جے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے کو ملہ نہیں ملا تم کیک کے اوپر گر رہے ہو تم کیوں کیک پہ گر رہے ہو تم کیک پہ مت گروں اس نبی کے خدموں پہ گروں اب کوسر پینہ آئے نہیں ہے دنیا کے سامنے کیا نظاریں پیش کر رہے ہیں کہ نہیں کیک کھانا ہے نیتا جی چھوڑ کے گئے کیک کھانا ہے نہیں میرے نوجوان ساتھیوں ہم کسی کے دسترخان کا چھوڑا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے ہم اپنی مسجد بنائیں گے ہم اپنے مسائل کال کریں گے ہم اپنا کیک بنائیں گے ہم اپنا انشاءاللہ کیک بنائیں گے ہم اپنے عزت کے محنت کے روٹی سے اپنے گھر کو چلائیں گے پچھتر فیٹ کے کیک کی ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم کو ہندوستان کی سیاست میں اپنا حصہ چاہیے اتر پردیش کی سیاست میں ہم کو اپنا جائز حصہ تلاز کرنا ہے کھاؤ جتنا کھانا ہے لوٹو ملائم سنگھ یادف صاحب چراغ بھڑکتے چراغ بجھنے سے پہلے یہ بھڑکنا ہے بھڑکو اور ہم آئیں گے انشاءاللہ منلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے پندرہ اٹھارہ ظلوں میں اب تک اپنی شاخیں خائم کر چکی ہیں تم نہیں روک سکتے مجھے ایک بار دو بار تین بار چار بار تم نہیں روک سکتے ہم کو انشاءاللہ اتر پردیش ہم جائیں گے اتر پردیش میں ہم منلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کریں گے اتر پردیش میں مظفر نگر کی جو ہماری بہنوں کے اسمت ریزی کی گئی ان کے انصاف کا مطالبہ کریں گے اتر پردیش کے 18 فیصد مسلمانوں کے ریزرویشن کا مطالبہ کریں گے اتر پردیش کے جیلوں میں جو مسلمان نوجوان جیلوں میں ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے جمہوریت ہے کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے اتر پردیش منلس جائے گی جمہوری طور پر حصہ لے گی جو جہت میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ ہم کو وہاں پر بھی کامیاب کرے گا اور میرے عزیز دوستو ملائم سنگھ یادف صاحب بولتے یہ برخہ نہیں پہنناکت ہے یہ بیک ورڈ ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہے ملائم سنگھ یادف صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے میں ملائم سنگھ یادف صاحب سے کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے آپ ایک اور اعلان کر دو کہ مجھے برخہ پر خواتین کی اوٹ بھی نہیں چاہیے چالنج کر رہا ہوں میں آپ کو کرو عجیب و غریب اتر پردیش کی سیاست اٹھارہ فیصد مسلمان اسی پارلیمنٹ کی سیٹیں ایک بھی مسلمان نہیں دکھو جے سنگھ صاحب کون ذمہ دار ہے ملائم سنگھ یادف کے پانچ امپی پانچوں کے پانچوں ان کے خاندان کے ملائم سنگھ یادف ان کی بہو ان کے بھائی کا بیٹا ان کے بھائی کا پوترہ ہما خاندان آفتہ بست اور پورے کے پورے یادف اور میں کمونل واہ پورے پانچ کے پانچ ایک ہی فیملی کے ایک ہی کاس کے اور پھر آپ بول رہے کیسا کریں گے یہ ان لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوا اگر یہ لوگ اچھے ہوتے تو بی جے پی تاگے نہیں برتی یہ لوگ ہم کو ڈراتے رہے کہ ہم کوٹ ڈالتے رہو ہم روکیں گے اور انگاباد میں ڈاکٹر غفار خادری کے خلاف ایک بہت بڑے اخبار کے ریٹر کانگریس کے پندرہ سال کے ملے تھے انہوں نے اپنے جلسے میں کہا اگر میں ہاروں گا تو رسس آ جائے گی تو انگاباد کے نوجہانوں نے کہا کب تک ڈراتا اندھے دیکھیں گے یہ کب تک ڈرائیں گے آپ ہم کو اب یہ ڈرانے کے دن چلے گئے آج کا نوجوان تمہارے ڈرانے سے ڈرنے والا نہیں ہے اگر کوئی ہندوستان کے ایسپیریشنل انڈیا کی بات کرتا ہے تو ہمارے بھی ایسپیریشنس ہیں ہمارے بھی ایسپیریشنس ہیں ہمارے نوجوانوں کی بھی امیدیں ہیں جو تم پورا نہیں کر پا رہے ہو منلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ اس کو پورا کرے گی اور مغربی بنگال میں تخریر کرتے کرتے کولکتا میں تخریر رکھ دیئے ازاں ہو رہی تھی بول کے اچھا کیے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم جس جگہ پر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اس کو شہید کر دی آپ ازاں ہوئی تو رک گئے آپ اب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں دارو السلام کے اس ڈائز سے اساو دنوے سے آپ کو دعوت دے رہا ہے جب آپ ازاں کے لئے رک گئے تو ایک اور خدم بڑھا کر کہے دو لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم کو تمہارا نام شاہ ہے نا تم دونوں جہاں کی تم کو کامیابی مل جائے گی ازاں ہوئی تو رک گئے چلیے دل پر تو حق نے دستک دینا بنگال میں مغربی بنگال میں ہمارے مدرسوں کو دہشت گردی کے اڈے خرار دیا جا رہا ہے مغربی بنگال میں مدرسوں کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں آر ایس ایس بی جے پی والوں ہمارا بنگلہ دیش سے کیا کرنا ہے کیا کریں گے بنگلہ دیش سے ہم کو اندوستان سے مطلب ہے میرے عزیز دوستو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں مہراشترہ میں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑا کرم کیا فضل کیا کانگریس والوں اس کو میں کہنا چاہوں گا کہ اپنا مہا سبا کرو یہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو مندلس کو کمینل کمینل کہنا چھوڑ دو مہراشترہ میں ساٹھ لاکھ مسلمانوں کی پولنگ ہوئی ساٹھ لاکھ مسلم اوٹ پڑے ایک اور اوٹلس میں نامیں ساٹھ پرسنٹ کی پولنگ ہوئی ساٹھ لاکھ پڑے مندلس کے کل چوبیس امیدواروں کو پانچ لاکھ چوبیس ہزار کے اوٹ پڑے یہ میں ڈگ ویجے سنگھ صاحب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں پانچ لاکھ چوبیس پورے میرے ہیں مسلمان اوٹ پچھ پن لاکھ کانگری ڈگ ویجے سنگھ تم اتنے ناشکر گزار ہو کہ تم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم کو مسلم اوٹ ملے اب میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ دو ناکھ سام تم ہم کو بولے ناکھ پچھ پن لاکھ ہم ام لیں گے اب انشاءالدہ ہوتا اللہ انہوں ناکھ سام بولتے شف سے نہ بولتی زہر پھیل آ رہے پورے ایک ہو گئے منم منم بکٹی ہماری مخالفت میں چلو اچھا ہے آپ لوگ ملتو گئے ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ تم ایک ہی ہو تم ایک ہی ہم شروع سے کہہ رہے تھے مگر ہماری مخالفت میں کم سے کم آپ ایک ہو گئے اچھا ہے ایک ہو جاؤ ہم ڈرنے گھبرانے والوں سے نہیں ہیں مقابلہ کریں گے یقیناً ہم RSSBJP سے مقابلہ کرتی آئے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمارے ملک کا وزیراعظم ہیں مگر مقابلہ کریں گے وزیراعظم سے ہم یہی کہیں گے کہ وزیراعظم صاحب آپ ہندوستان کے وزیراعظم ہیں آپ کے لئے دستورِ ہند ہندوستان کا کونسٹویشن سب سے عزیز ترین چیز ہونی چاہیے مگر ہمارے وزیراعظم بمبئی میں ممبئی میں ریلائنس کے دوا خانے کے افتدا میں کہتی ہیں کہ دیکھئے کتا کنیکشن ہے بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو ہائی کوٹ نے کہا کہ ہاں پانچ ہزار ایک لاکھ جتے بھی سال پہلے انہوں پیدا ہوئے تھے یہاں پر وزیراعظم نے کہا کہ ہاں ہمارے مہابارت میں وہ ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے تو سٹیم سیل ریسرچ تھا ماں کے بغیر پیدا ہوئے تو سٹیم سیل ریسرچ تھا وزیراعظم بولے اور بولے کہ کسی کے سر کو نکال کر وہ دوسرا سر لگائے تو پلاسٹک سرجری بھی تھی واہ وزیراعظم صاحب کیا دماغ ہے آپ کا فینٹیسٹک سوپرب ہندوستان کا کانسٹویشن آرٹیکل ففٹی ون یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں ایک سائنس کا مزاج پیدا ہو اب کانسہ سائنس کا مزاج پیدا ہو آپ جب خود اس بات کا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سٹیم سیل ریسرچ تھی تو شاید اس زمانے میں مارس پہ بھی گئے تھے ہوں گے کوئی گئے تھے ہوں گے کیا معلوم مگر پانے کی خلد کیوں ہے پھر اگر اس زمانے میں سٹیم سیل ریسرچ تھا پلاسٹک سرجری تھی تو پھر آج تکلیف کیوں ہے ہندوستان کے وزیراعظم کو اس طرح کی باتیں نہیں کہنا چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے سے وہ اپنے آپ کو ایکسپوس کر رہے ہیں امریکہ گئے تو ان کا بہت بڑا باجہ بجایا گیا امریکہ گئے امریکہ گئے کیا کرے جا کے یہ امریکن بڑے ہشار ہوتے ہیں بہت خطرناک اوبامہ کیا کیا ان کو بولا چلو مسٹر موڈی تم کو ایک چیز دکھاتوں میں کہاں لے کر گیا مارٹین لوتھر کینگ کے میموریل کو لے کر گیا مارٹین لوتھر کینگ بہت بڑے سیول رائٹس کے ایکٹیویس تھے اور ان سے کہا کہ حقوق انسانی کا خیال رکھنا مسٹر موڈی یہ امریکی نے پیغام دیا اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہندوستان کھوڑنے سے پہلے ہارٹ اٹیک کینسر کیڈنی کی بیماریوں کے جو دوائیں تھی اس میں سو فیر اضافہ کیسے ہو گیا کہ امریکی آپ کو پرشر دالے پرائیم منسٹر صاحب ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کالا دھن لانے والے ہیں لاؤ اچھا ہے میں نے پارلیمنٹ میں کہا مسٹر پرائیم منسٹر اب کی بار پندرہ لاکھ دوہزار انیس سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ ہونا ہر اندوستانی کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ ہونا کیونکہ آپ نے کہا پندرہ لاکھ آئیں گے سبروانیم سامی نے کہا کہ ایک سو پچیس لاکھ کاؤڑ کے بلاک منی ہیں باہر لے کیا ہونا کون روک رہا آپ کو مگر وہ کرنے سے پہلے ہم آپ سے کہیں گے مسٹر پرائیم منسٹر سنگاپور میں بیٹا میکس کمپنی نے پائنٹالیس لاکھ کی اکاؤنٹ کھولا آئی سی آئی سی آئی بینک نے پائنٹالیس لاکھ کے اوپر سالے چھ ہزار کارڈ کا لون دیا مسٹر پرائیم منسٹر ہمارے کوئی ایک لاکھ کا لون نہیں ملتا چاہ پھلان گھسے جاتے مسلمانوں کے دلیتوں کے پائنٹالیس لاکھ پہ سالے چھ ہزار کارڈ کا لون ملا وہ پیسے کہاں گئے کیجی گوداوری بیسن میں جو کمپنی ہے ان کے پاس اکاؤنٹ میں چلے گئے کمپنی بند ہو گئی سنگاپور میں کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے مسٹر پرائیم منسٹر سالے چھ ہزار کارڈ روپی ہے میں پارلیمنٹ میں بات بولا تو بہت سے بی جے پی والے آکے بولے کیا بول رہے میں بولا دیکھو ایک کام کریں گے میں ایک دو لاکھ روپیہ کارڈ میں دالتا ہوں پائنٹالیس لاکھ پہ سالے چھ ہزار کارڈ ہے نا میں دو لاکھ دالتا ہوں میرے کو ایک سو کارڈ دلا دو پلیس بھولی ایسا کیسا ہوتا ہے مہلا پھر وہاں کیسا ہوا پائنٹالیس لاکھ پہ سالے چھ ہزار کارڈ روپی ہے خاجہ کا لنگر ہے لوٹ کے لے کے جائیں گے یہ بلیک منی ہے لے کیا ہو بلیک منی سو دن نہیں ہزار دن لے لو آپ مگر دو ہزار انیس مئی سے پہلے مسٹر پرائیم منسٹر ہندوستان کے ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ ہونا چاہیے ہم کو پندرہ لاکھ ہونا آپ بولے ہم نہیں پوچھے تھے آپ بولے دے تو ہم بولے اوکے فیفٹین لیکس پندرہ لاکھ آپ کیا کیا کرنا ہے کرو لوک ایسٹ ایکٹ ایسٹ سب کر لو آپ مگر پندرہ لاکھ تو لانا پڑیں گا جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے پندرہ لاکھ کا مطالبہ ہوں گا منلس اتحاد المسلمین یقیناً ہمیشہ سے ہی آرے سے سرسنگ پریبار کی خلاف تھی اور لڑتی رہی اور انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے میرے عزیز دوستو جماعت سے وابستہ رہیے جماعت کو مضبوط کریے نوجوانوں ضرور فجر کی نماز پڑو دعوت دو اپنی بہنوں پر اپنے خواتین پر ان کو رسوا مت کرو اس طرح کی باتیں کر کے اللہ خوران میں فرمایا کہ دین کی دعوت اچھی الفاظ میں کرو حکمت کے ساتھ کرو اللہ ہم تمام کی یہاں پر بیٹھنے کو خبول کرے واخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين چھے ڈسمبر کے دن آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ پرامن بند منائیے اور کسی کو زور زبردستی کر کے دکانیں بند کرانے کا کسی کو بھی کوئی آرڈر نہیں جو نہیں بند کرتا اس کو چھوڑ دیجئے جو بند کرتا ہے ٹھیک ہے مگر ہر حال میں پرامن رہنا چاہیے اور کسرس سے اللہ کی بارگاہ میں ذکر کریے دعا کریے کہ اللہ دوبارہ اس جگہ پر ہماری زندگیوں میں ہم بابری مسجد کو تعمیر کر سکیں